اسلام علیکم ویلکم تو سمیرہ اس ٹیسٹی کی چینلن ویلوکز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ سے آلو گو بی گوشت کی بہت ہی مزیدار اور شاندار ریسپی جو شیئر کر رہی ہوں گو بی گوشت جو تقریبا ہر گھر میں بنتا ہے لیکن اگر آپ اس طریقے سے گو بی گوشت بنائیں گے تو یہ بہت ہی ٹیسٹی بنے گا اور یقین مانے آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ آپ نے کتنا ٹیسٹی اور مزید کا گو بی گوشت بنایا ہے تو آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے دو بڑے سائز کے پیاس لیا اور اس میں میں نے دو ٹیبر سپون لیسندرک کا پیسٹہ لیا اور دو گلاس پانی ڈالیں اور ایک ٹیسپون میں نے اس میں نمک ڈال کر پیاس کو اچھی طرح گلا لیا ہے اور یہ میں پاس چکن ہے جو کہ دھولاو ہے اور تقریباً ایک ایجی کے قریب ہے میں اس کو کٹھا ہی کھ کر لوں گی کیونکہ مجھے دوسرے سالن کے لیے بھی تھوڑا چکن چاہیے تو میں اس کو ایک ہی دفعہ بھون لوں گی یہ میں نے چکن ڈال دیا اور چکن کھل چکا ہے اب ہم اس میں تین ٹیسپون جو ہے وہ پیساوہ دھنگا تین ٹیسپون ہی پیسیوی لال مرچ اور ہاف ٹیسپون ہلدی کا ڈال دیں گے اور نمک ابھی ہم اس میں نہیں ڈال لیں گے نمک بعد میں ہم اس میں ایجیسٹ کر لیں گے اور گوشت کو بھونتا ہوئے تقریباً پانس سے سات منٹ ہو چکے ہیں اور بہت دھواندھار طریقے سے گوشت جو ہے وہ بھون رہا ہے اور اس میں میں نے لیڑھ کپ کوکنگ آئل کا بھی ڈال دیا ہے کوکنگ آئل ڈالنے کے بعد ہم اس کو مزید پانس سے سات منٹ بھونیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں سے جو ایکسٹرا چکن ہے وہ نکال لیں گے یعنی کہ جتنا چاہیے اتنا اس میں رہنے دیں گے باقی کا میں نے نکال لیا جو کہ میں نے دوسرے سالن میں یوز کرنا ہے اب میں اس میں کٹی ہوئی ایک کلو کے قریب گو بھی ہے اور آدھا کلو کے قریب آن لوں ہیں اور ساتھی دھنیا ہے وہ ساتھ میں نے کٹ لیا ہے اب وہ میں اس میں ڈال دوں گی اور آج تو گو بھی گوشت میں سے بہت ہی دھوئے نکل رہے ہیں اور کیمرے سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کتنا دھواندھار بن رہا ہے یہ سالن اور اس میں میں نے تقریباً ایک سے ڈیر گلاس سے قریبی پانی ڈالیا ہے کیونکہ موس میں سرما کی جو گو بھی ہوتی ہے بہت جلد بن کر تیار ہو جاتی ہے میں ایک تیسپون گرم سالہ ڈالنے کے بعد ہم نے مکس کی ہے اور سبل دھنیا ڈال دیا ہے اور یہ ہمارا آلو گو بھی گوشت بن کر تیار ہو چکا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی اور مزے کی ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اور جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں اور لائک بھی ضرور کیا کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیا کریں چلتی ہوں دعا میں یاد رکھیں ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اب تک کے لیے آپ سب کو اللہ حافظ